اسلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایمازون سے کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں ایمازون کیا چیز ہے کس طریقے سے ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے ہم اس سے پیسے کما سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ایمازون سے ہم کس طریقے سے گھر بیٹے آسانی سے ویڈیو وہ لاکھ روپے کما سکتے ہیں ڈیٹیل بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی تو جی ویرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایمازون کے بارے میں ایمازون کے اوپر میں نے آرڈی جو ویڈیوز بنائی ہیں تین سے چار ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمازون سے کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شورٹ وی میں بتاؤں گا کہ ایمازون کیا چیز ہے کیسے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور ایمازون کے ذریعے کس کس طریقے سے ہم اس سے پیسے کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو نیو ویورز ہیں یا جن کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمازون کیا چیز ہے ایمازون بیسیکلی ایک آن لائن سٹور ہے جیسے ہم کسی بھی جو ہے وہ بازار میں جاتے ہیں کوئی بھی چیز پرچیز کرنے کے لیے کپڑے ہیں یہ دوسری کسی بھی قسم کی چیز جو ہم پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایمازون کے ذریعے جو ہے وہ ہر چیز گھر بیٹے آسانی سے آن لائن جو ہے وہ ہم اس سے پرچیز کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک آن لائن سٹور ہے لوکل ہی ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں بارگنی کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز ہم اس سے پرچیز کر لیتے ہیں لیکن ایمازون کیا چیز ہے ایمازون ایک ایسی چیز ہے کہ ہم گھر بیٹے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے آن لائن شاپنگ کرنی ہے اپنے موبائل سے اپنے لیپ ٹاپ سے آسانی سے گھر بیٹے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم یہاں سے منگوا سکتے ہیں آسانی سے اچھا اس میں مزیدار چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس سے منگوا بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ہم کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ چیزیں سیل بھی کر سکتے ہیں فیل وقت میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایمازون ان لوگوں کو جن کو ابھی اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا کہ ایمازون کیا چیز ہے ایمازون ایک ایسی ویب سیٹ ہے جہاں پہ ہم آن لائن جو ہے وہ چیزوں کا لینڈن کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اس سے جو وہ پیسے کس طریقے سے کما سکتے ہیں ایمازون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہم تین طریقوں سے جو وہ اس سے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک سیلر اکاؤنٹ بنا لیں آپ اپنی کوئی پرادکت جیسے کہ آپ کوئی پرفیوم ہے یا کوئی جیوری ویڈا ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سیل اوڈ کر کے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ پیسے کما سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کے پاس پرادکت اپنی ہونی چاہیئے کوئی بھی پرادکت پرفیوم ہوتا ہے یا اس میں کوئی بھی جو ہے وہ آپ جیوری کر سکتے ہیں یا آپ سپورٹس ریلیمنٹ کوئی سامان کر سکتے ہیں یا آپ کپڑے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اس سے پیسے کماؤ سکتے ہیں کہ اپنا ہمesser account بنائیں account بنانے کے بعد اپنی part کو جو ہے وہ ہم اس کے اوپر sell out کریں اچھا اس میں جو ہے اگر اگر ہم اس کے اوپر اپنا account بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس میں simply آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے bank account کی جو ہے وہ 6 منت کی جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی history کی details send کرنی منکے اپنے اپنی transaction جو ہے وہ بیٹیل ان کو دینی ہے اپنے اپنی bank سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بینک سے لے کے ان کو دینی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سکسٹی فائیو ہنڈر جو کرنڈی ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آدموس جو ہے وہ سکسٹی فائیو ہنڈر روپیز جو ہے وہ پر منت آپ سے جو ہے وہ ایمازون چارج کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ایک آن لائن سٹور مل جائے گا وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہاں اپنی پراؤدک کو جو ہے وہ ایمازون پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ ایمازون سے ارنین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائے اور سیلر اکاؤنٹ بنا کر اپنی پراؤدک کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سیل اٹھ کریں اور آپ اکاؤنٹ کی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا آئیڈی کارڈ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس سکس منت کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور تیسر نمبر پہ جو ہے وہ پر منت ایمازون آپ سے جو ہے وہ سسٹی فائی ہنڈر روپیز چارج کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انگلیش میں ہونا ضروری ہے خود میں اس کے اوپر نہیں چلے گا اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنا انگلیش میں آئی ڈی کارڈ بنوانا ضروری ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنا کر اس سے کافی زیادہ رنگ کر سکتے ہیں اچھا جی دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر آ جاتا ہے جی ڈراب شیپنگ کے ڈراب شیپنگ کیا چیز ہے ڈراب شیپنگ بھی بیسیکلی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو سیل آؤٹ ہی کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی ہم اس طریقے سے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے اپنا سیلر اکاؤنٹ ہی ہمیں بنانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈراب شیپنگ کر کے اس سے کافی زیادہ رنگ کر سکتے ہیں اچھا ڈراب شیپنگ کیا چیز ہے ڈراب شیپنگ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ دوسرے سٹور کے اوپر کوئی بھی اگر مثال اس طور پر وہاں پہ یو ایس بی کوئی سیل کر رہا ہے تو جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ سب سے جو ہے وہ مناسب قیمت پہ یا کم پیسوں میں سٹور کے اوپر جو ہے وہ یو ایس بی اویلیبل ہے میں مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی بھی سٹور کے اوپر ایمازون کے اوپر ہی آپ کو جو ہے وہ ایک یو ایس بی فائب ڈالر میں مل رہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سیم اسی یو ایس بی کی پکچرز کو لینا ہے اس کو اپنے سٹور پہ لگائینا اور اس کی پرائس جو ہے وہ آپ نے سکس ڈالر کر دینا ہے مین کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ پرائنڈ دیکھنی ہے اگر اس کی قیمت جو ہے وہ فائب ڈالر ہے آپ نے اسی پرائنڈ کی جو ہے وہ پکچر لے کر اپنے جو ہے وہ سٹور کے اوپر پکچر لگانی ہے اور اس کی پرائس آپ نے جو ہے وہ مارجن تھوڑا سا بڑھا دینا ہے مین کہ اگر وہاں پہ فائب ڈالر کی مل رہی ہے تو آپ نے سکس ڈالر کی اپنے سور پہ لگا دینا ہے اس سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر آپ سیل آٹ کریں تو وہاں سے جو ہے وہ آپ ایک ڈالر کا اس طریقے سے منافع حنسل کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ ایسی جو ہے وہ پکچر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لگائیں جس کی قوانٹی جو ہے وہ دوسرے سٹور پہ کافی زیادہ پڑی ہے کہ آپ کو امید ہے کہ اگر کل کو آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کسٹمر کا ایڈریس جو ہے وہ آپ نے جس سٹور سے پکچر لی تھی وہاں سے جا کر آپ نے ایک یو ایس بی کو جو ہے وہ آرڈر کرنا ہے لیکن ایڈریس جو ہے وہ آپ نے اس شخص کا دینا ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ یو ایس بی آرڈر کی ہے مینکہ آپ کے سٹور پہ کی ہے مینکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر آپ کو آرڈر کرتا ہے تو آپ نے دوسرے سٹور سے جا کر ایک چیز کو پرچیز کر کے ایڈریس جو ہے وہ اپنے اس کسٹمر کا دے جنا ہے جس نے جو ہے وہ آپ کے سٹور سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرچیز کی ہے اس سے ہم ڈراک شیپنگ کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا گودام بنانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پروڈک کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دوسرے سٹور کی پروڈک کو ہی سیل کرنا ہے لیکن اپنا مارچن رکھ کر اس طریقے سے آپ نے اس کو سیل اٹھ کر کے آپ اس سے کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تیسر نمبر بھی ہم ایمازون سے کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں گ Sz하하 بیچل ایسٹنٹ کے ذریعہ میں سے کیسے کسٹیں آپ کو بھی کاتے ہیں آپ نے کرنا یہ کہ اپنے ایمازون کی صرف سے پرو آٹل کرنی ہے مین کہ اپنے ایمازون کی بنار زیادہ یا پروڈک ہنٹنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ اس سے کافی زیادہ earning کر سکتے ہیں باہر کی ابھی تک جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ میشے زیادہ پاپولری اگر آپ اس کی لیسٹ بھی دیکھتے تو اپنے اسے جو ہے وہ کافی زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں اس میں آپ نے کر رہے کہ آپ نے جن لوگوں نے جو ہے وہ امازون کے اوپر اپنا سیلر اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے یا اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کرنی ہے تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ امازون کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ operate کرنا سیکھ لیں کہ ایسی کون سی product ہے جو بہت زیادہ market میں sale opt ہو رہی ہے آپ نے وہ find کرنی ہے اور وہ والی product کو find کرنا ہے جن کی price جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب آرہی اور کم آرہی اس سے جو ہے وہ آپ as a virtual assistant بھی اس سے کافی زیادہ earning کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ایمازون سے جو ہے وہ گھر بیٹھے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو like, comment, share لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی subscribe کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ